یہ مارکیٹ خیبر پختنخواہ کے دارالحکومت پشاور اور سابقہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کو ملانے والی پٹی پر قائم ہے جہاں مقامی اور غیر ملکی سامان کی سینگڑوں دکانے ہیں یہ افغانستان سے اس مدل شدہ اشیاء کی صبح بر میں سب سے بڑی مارکیٹ ہے یہاں عالی قوالیٹی کی غیر ملکی اشیاء مارکیٹ سے سستے داموں مل جاتی ہیں اچھی قوالیٹی والی بیگ چاہیے تھی کرخانوں مارکیٹ میں روزمرہ استعمال کی اشیاء کپڑے، تعمیراتی مٹیریل، الیکٹرونکس کا سامان پروسسٹ فوڈ، خنجر، تربینے اور شکار میں استعمال ہونے والے آلات کی بیسیوں دکانے ہیں سابقہ قبائلی علاقے سے گزر کر یہ سامان اس مارکیٹ میں پہنچتا ہے تاہم ان دکانوں کے مالکان ان اشیاء کو خیر قانونی یا سمگل شدہ ماننے کو تیار نہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق اس مارکیٹ میں سمگل شدہ اشیاء کی قیمت کئی عرب روپے سالانہ بنتی ہیں ڈیپٹی کلیکٹر انٹی سمگلنگ کہتے ہیں کہ کسٹم حکام کی عملداری چمن، ترخم اور غلام خان وزیرستان بارڈر تک ہی محدود ہے حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بلکل کرخان و مارکیٹ میں کافی کافی تعداد ہے نون ڈیوٹی پیٹ گوڈز کی جو کہ افغانستان کے بارڈر سے سمگل ہو کے یہاں پر آ رہی ہے ہمارے جو نئے کلیکٹر صاحب آئے ہیں تو ان کی ہم نے لیڈرشپ میں کافی ریٹس کی ہیں کرخان و مارکیٹ میں سابقہ قبائلی علاقوں میں حکومت کی محدود عملداری کے باعث چوٹے جنگی آلات، منشیات اور روزمرہ استعمال کی اشیاء آسانی سے سمگل ہوتی تھی تاہم قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخواہ میں انزمام کے بعد ممکن ہے کہ سمگلنگ پر بہتر طور پر قابو پایا جا سکے گا عمر فاروق اردویو اے بشاور